موسیقی یہ صد کرنے کے لیے ثبوت نہیں تھے سارے باویس ملزم جو تھے آروپی کوٹ نے سارے ملزمین کو باعزت بری کر دیا تیرہ سال کی لڑائی تین ایجنسیوں کی جانچ اٹیس لوگوں کے خلاف چار شیٹ پانچ سو گواہوں کے نام اور دو سو گواہوں کی گواہی اور سوہرابودین شیخ کو کس نے مارا نہیں پتا نہ پتا چلے گا پتا ہے تو کیوال اتنا کہ سوہرابودین کو مٹھ پھیڑ میں مارا گیا ممبئی کی سی بی آئی عدالت جانچ کی پرکریہ سے سنتوش کی بس اسے سوہرابودین کے پریوار والوں سے ہم گندی سرکاری مشینری اور اوہیوجین پکش نے بہت کوشش کی دو سو دس گواہوں گھس سامنے لائیا گیا لیکن ان سے کوئی سنتوش جنگ سبوت نہیں مل پایا کئی گواہ اپنے بیان سے پلٹ گئے اس میں ابھیوجک کی کوئی گلتی نہیں ہے اگر گواہ نہیں بولتے ہیں کانوں نے بیسواس تھا اس لیے جب بھی نہیں سکتا کوٹ کا بیسواس تھا کوٹ نے کیا جو صحیح کیا ہمیں خوشی ہی ہی ہم کو انصاف ملا ہم لوگ تیرہ سال سے سنگرش کر رہے تھے ہمارے لائف کا ایک بہت بڑا پیرڈ ہے جو جیل میں گیا ہے سات سال پانچ مہینے اور چھبیس دن 26 نومبر 2005 کو سوڑا بودین شیٹ کو گجرات ایٹی ایس اور راجستان ایس ٹی اپ نے ایک سنیوکت آپریشن میں مار ڈالا اس پر آروپ تھا کہ وہ ایک پرسیت نیتا کی ہتیا کی سازش رچ رہا ہے دو مہینے بعد سوڑا بودین کے بھائی روبا بودین نے بھارت کے مکہ نائدھیش کو چٹھی لکھی کہ سوڑا بودین کا انکاؤنٹر ہوا ہے اور اس کی پتنی کاؤسر بھی لاپتا ہے جانچ شروع ہوئی سال بھر بعد سوڑا بودین کے ساتھ ہی تلسی رام کو بھی انکاؤنٹر میں مار ڈالا گیا کوسر بھی لاپتا ہو گئی اور ڈیر سال بعد سی آئی ڈی نے جانچ اپنے ہاتھ میں لے لی شروع میں یہ سب آروپی تھے سوڑا بودین کیس میں راجستان کے پورو گری منتری گلاب چند کٹاریا سمیت بی جے پی کے دو بڑے نیتا بڑے بڑے اودیوگ پتی پینککار اور پولیس افسر یہ بھی آروپ لگے کہ راجستان میں ماربل خدان کے مالک ویمل پاتنی نے سوڑا بودین کی ہتیا کے لیے پی جے پی کے بڑے نیتاؤں سے سمپرک سادھا تھا پھر کئی ڈی جی اور آئی جی اس تر کے عدکاریوں کے نام آئے گجرات سی آئی ڈی کے انسپیکٹر وی ایل سولنکی نے سی بی آئی کو دیئے اپنے بیان میں ایک بڑے نیتا پر آروپ لگایا تھا دسمبر 2014 میں ماملے کی سنوائی کر رہے جسٹس لویا کی موت ہو گئی نئے جاج ایم بی گوسمی نے سنوائی شروع کی دیکھئے کہ سی بی آئی نے ڈرائل سے پہلے ہی سولہ لوگوں کو بری کر دیا بی جے پی کے جو بھی بڑے نیتا تھے سب بائی زد بری ہو گئے ماربل کینگ ویمل پاٹنی ٹرائل سے بری ہو گئے بنجارہ بری ہو گئے چوڑاسمہ بری ہو گئے پانڈیان بری ہو گئے مطلب زیادہ تر بڑے لوگ ٹرائل سے پہلے ہی بری ہو گئے صرف انسپیکٹر سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل ٹائپ کے 22 لوگی سوڑا بدین کیس میں آروپی بچ گئے اب وہ بھی آزاد ہو گئے یہ بات میں بہت پہلے سے کہتا آیا ہوں اور آج جب ججمنٹ آیا ہے مومبئی کورٹ میں سے تو سوڑا بدین کو بولی ماری گئی لیکن کس نے ماری نہیں پتا کیونکہ دو سو دس میں سے پنچانوے گواہ ٹرائل کے دوران ہی بیان سے پلٹ گئے بیان سے پلٹنے والے افسروں میں کئی آئی پی ایس بھی تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ میجسٹریٹ کے سامنے بیان دنجھ ہونے کے باوجود وہ آئی پی ایس پلٹ گئے ابھی بھی نہیں پتا کاؤسر بھی کہاں ہے اگر وہ مر گئی تو مری کیسے سوال ہے کہ کیا گجرات میں ککھیا تھکتیاؤ حملوں اور مٹھ بیڑوں کی جاج کی صدگتی ریہائی ہو چکی ہے یہ سوال اس لیے اٹھا ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے اکشل دام حملے کے سارے آروپی بائیزت بری ہو گئے ہرین پنڈیا کی حتیہ کے سارے آروپی بری ہو گئے اس کے بعد سوہرہ بدین انکاؤنٹر کے سارے آروپی بھی بری ہو گئے آج تک بیرو انصاف کے ولی عدالت نہیں کرتی ہے سرکار بھی کرتی ہے لیکن وہ ثبوت نہیں دیکھتی راجنیتی دیکھتی ہے اور موڈی سرکار کی راجنیتی کا انصاف ہے کہ دیش کی بڑے بڑی ایجنسیوں کو کسی کے بھی کمپیوٹر موبائل فون یا ٹیپ میں تانچھا کرنے کی چھوٹ ہاں ویبکش کہہ رہا ہے کہ یہ سیدھے سیدھے جاسوسی کو چھوٹ ہے کیا سنبھل کے رہے اور کیا ہو جائے گا سنبھل کے سنبھلے تو تھے سنبھلنے کو کہا تو تھا راجیندر کمار اور راجکپور نے 1975 میں تو کیا ہوا چنتہ روک پائی ایمرجنسی نہیں نا تو ہوتا وہی ہے جو سرکار چاہتی ہے تو اب اندرہ گاندھی کہتی تھی کہ راشتری ایس سرکشا کے لیے ایمرجنسی ضروری ہے اور اب موڈی جی کہتے ہیں کہ راشتری ایس سرکشا کے لیے آپ کے فون کمپیوٹر ٹیپ کی جاسوسی ضروری ہے ایک سویپنگ پاور دے دی گئی ہے ایک ایگزیکٹیو آرڈر سے کہ وہ کسی کا بھی ہر جانکاری ہر ٹیلی فون ہر کمپیوٹر اس کو انٹرسپٹ کریں اس کو منٹر کریں ایک منٹ یہ بھارت کو پولیس سٹیٹ بن جائے گی یہ سوکاریں نہیں ہیں تو کون ہیں وہ دو جاسوس جن کے لیے اس دیش کے کروڑوں لوگوں کے فون اور کمپیوٹر کی جاسوسی اس دیش کے اندر تانہ سائی گھوسیت کر دو کسی کے بھی فون ٹیپ کرو کسی کے بھی گھر میں گھوس جاؤ کسی کو بھی چوراہ پہ پکڑ کے مار دو یہی تو کر رہی ہے سرکار اب دیکھئے ہوا کیا ہے اور پھر دکھائیں گے کہ سرکار کیا کہہ رہی ہے راجناس سنگھ کے گری منترالے نے ایک راجپتر جاری کیا ہے اس راجپتر میں لکھا گیا ہے کہ دس ایجنسیاں آپ کے کمپیوٹر فون میں کبھی بھی تاک جھاک کر سکتی ہے یہ ایجنسیاں ہیں مطلب آئی بی نارکوٹیکس کنٹرول بیورو پرولتر ندیشالے کندریہ پرتیکش کار بوٹ راجس آسوچنا ندیشالے کندریہ انویشن بیورو راشتریہ انویشن ابھی کارن منتری منڈل سچی والے سگنل انٹیلیجنس اور دلی پولیس کے کمیشنر سوچیے کہ کبھی دوہ کے نام پر آپ کی ہارٹ ڈسک چھینی جا سکتی ہے کبھی دارو کے نام پر کبھی کمائی کے نام پر تو کبھی کار کے نام پر آپ منہ نہیں کر سکتی آپ کے فون کمپیوٹر میں رکھی ہوئی تصویر آپ کے چھپ ڈسک پہ رکھا ہوا ڈیٹا آپ کے ای میل فیس بوک واتس ایپ سوشل میڈیا پر آپ کے پاسورٹ سب بتانا پڑے گا اور نہیں بتائیں گے تو سات سال کی سزا ہو جائے گی مطلب آپ کا فون اور کمپیوٹر نہ ہوا منگل بازار ہو گیا جو جہاں سے چاہے بینا پوچھے گھس جائے کے سوال پر جو اس کے پاس جیجمند ہوئا گائیڈ لائنز دیئے سپریم کورٹ نے اس کا استعمال کریئے گائیڈ لائنز کو اگر بینا گائیڈ لائنز کو استعمال کیے ہوئے اس کے اُلنگھن میں اس طرح کے کی آرڈر جو نکلتی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گہر سمیدھانک ہے اب سرکار کی تلیل دیکھیں وہ کہتی ہے کہ یہ تو 2009 سے چلا رہا ہے کانون ہے یہ 2009 میں کانون بنے اس کی رولز بنے اور اُرز کان رولز کے تہت فرم ٹائم ٹو ٹائم وہی ایجنسیز ہیں آئی بی سی بی آئے نارکوٹیک ایجنسی ڈی آر آئے اتیادی جو نوٹیفائی ہو جاتی ہیں کہ کوئی بھی بیقتی نہیں کر سکتا کسی بھی فون یا کمپیوٹر انسٹرومنٹ کو نہیں کر سکتا جس کا سمبند نیشنل سیکیورٹی پبلک آرڈر انٹیگریٹی آف انڈیا کے ساتھ اس کے مطابق اگر کیندر سرکار کو لگتا ہے کہ دیش کی سرکشہ اکھندتا دوسرے دیشوں کے ساتھ میتریپوڑر رشتے بنائے رکھنے یا اپراد رکھنے کے لیے کسی ڈیٹا کی جانج کی جرورت ہے تو وہ سمبندت ایجنسی کو اس کے ندیش دے سکتی ہے ہر ٹیلی فون ہر کمپیوٹر اس کو انٹرسپٹ کریں اب سرا جاسوسی کا اتحاس بھوگول بھی دیکھئے یہ ہنگامہ ایسے ہی نہیں ہے 1988 میں کارناٹا کے مکہ منتری ایرام کرشت ہیگڑے کی پرسی چلی گئی تھی فون ٹیپنگ میں 1991 میں ٹیپنگ کے ہی آروپ کے بعد پردھان منتری چند شیکھر کو اسطیفہ دینا پڑا تھا 2006 میں امد سنگھ کی فون ٹیپنگ کے بعد تو پورے دیش میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا 1972 میں ٹیپنگ پر ٹیپنگ پر تُفان کے بعد امریکی راشترپتی نیکسن کو اسطیفہ دینا پڑا تھا اب سنبھل کے رہنا سنبھاؤ نہیں ہے کتنے لوگ سنبھل کر رہیں گے 2022 تک دیش میں 84 کروڑ لوگوں کی پہنچ میں انٹرنیٹ ہوگا اسی سمیہ قریب ایک ارب 60 کروڑ ڈیوائس نیٹورک سے جڑے ہوئے ہیں اور 2022 تک تو 2 ارب 20 کروڑ ڈیوائس چھوڑ جائیں گے مطلب آبادی سے لگ بھگ دوگنی بھارت کی پرتیبک کی ڈیٹا کھپن سانے سترہ جی بھی پرتی ماں ہے تو دیش میں کچھ اور ترقی ہوئی ہو نہ ہو ڈیٹا کے خوب ترقی ہوئی ہے اب سرکار کہہ رہی ہے کہ اسی انوپات میں تاک جھانک کی بھی ترقی ہونی چاہیے آج تک بھی یہ تو ہوئی سرکار کے انصاف کے بات لیکن اب راجنیتی کے انصاف کا ترازو دیکھئے گمہ سان مچا ہوا ہے آج کی رات ہمشیہ نتیش گمار اور پاسوان تینوں پر بھاری ہے کیونکہ کل تینوں کو تیہ کر لینا ہے کہ بیہار میں ان کا راستہ کیا ہوگا رامویلاس پاسوان جو مانگ رہے ہیں اسے دینے میں بی جی پی کو پسینہ آ رہا ہے نتیش جی نتیش جی کیا سیٹ شیرنگ پہ کچھ کلارٹی ہو پائی ہے کچھ کلارٹی ہو پائی ہے سر کچھ میٹنگز ہوں گے تا بتا دیجے سر سوالوں سے کترا جانے کی یہ آدھا بتا رہی ہے کی اندر کے سمندر میں توفان آیا ہوا ہے لیکن بولے کیا کچھ سیٹ ان کو چھے سیٹیں ملیں گی اپیندر کشوہا اور جیتن نام مانچی نے ایسی چاہ بھی گھومائی ہے کی بیہار کو لے کر امید شاہ سے نتیش کمار تک کاتم شواہ سے اوپر سے پاسوان کے روز بدلتے ہوئے پہتری دیکھیں باچی تبھی چل رہی ہے باچی تبھی چل رہی ہے کب تک ہو جائے گا دیکھیں امید ہے کہ جلدی ہو جائے گی امید ہے کہ جلدی ہو جائے گی یہ اس لیے کہنا پڑا ہے کہ سب آپس میں لگاتار بات کر رہے ہیں لیکن تھوز کچھ نکل نہیں رہا ہے بیہار کی ساری راج میں دلی پہنچ گئے پاسوان کے پہترے سے بیجے پی میں مچی افراد افری کو سمجھئے رامیلاس پاسوان بیٹے چراغ پاسوان کے ساتھ سویرے سویرے جیٹلی کے گھر پہنچ گئے ایک دن پہلے چراغ سے امید شاہ نے ایک گھنٹے تک بات کی تھی لیکن دو ملاقاتوں کے بعد بھی پاسوان کے شکایتیں برقرار لیں شام کو چراغ پاسوان پھل سے جیٹلی سے ملنے سلسل پہنچ گئے اس بیٹک میں بھوپیندری آدو اور بیہار پردیش کے ادھیاکش نتیانند رائے بھی موجود تھی لیکن اتنی ساری بیٹکوں کے بعد بھی نہ پاسوان جھکے اور نہ بیجے بھی کوئی سیٹ کا بٹوارہ پر کوئی بھی بات نہیں ہے مطلب ابھی تک تو نیپٹارہ نہیں ہوا اور نیپٹارہ ہوگا تب جب نتیش مانیں گے اور اسی لیے وہ دلی پہنچے ہیں بتاتے ہیں کہ 6 سانسدوں والے پاسوان بیہار میں 7 سیٹوں پر اڑے ہوئے ہیں سوال ہے کہ پاسوان کو اپنا حصہ کون دے نتیش یا امید شاہ لیکن اصل پیچ کہاں پھسا ہے یہ دیکھیں 6 سیٹیں تو پاسوان کو بیہار سے لوگ سبھا چناؤ لڑنے کے لیے چاہیے پی جے پی کوٹس سے رام ویلاس پاسوان راجز سبھا پہنچنا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ اصم سے انہیں راجز سبھا لائے جا سکتا ہے یوپی اور جھارکن میں بھی لوگ سبھا کی ایک ایک سیٹ پر پاسوان کی نظر ہے بی جے پی اس کے لیے راضی نہیں ہے کیونکہ نتیش کمار اسے لے کر ابھی تک سہج نہیں ہے اسی لیے نتیش کو امید شاہ نے دلی بولایا ہے انہی کی ہاں ناپن تیہ کرتا ہے کہ بی جے پی کا روخ کیا ہوگا ایمان شمشرا دلی آج تک راجنیت اسے پھر سے عدالت پر لوٹیے دلی ہائی کورٹ میں انصاف کے ترازو پر جو فیصلہ رکھا گیا ہے اس سے کانگریس صدمے میں آگئی ہے عدالت نے کہا ہے کہ نیشنل ہرائلڈ اخبار کا عالی شان دفتر دو ہفتے میں آپ کو خالی کرنا ہوگا کیندر کے آدیش کے خلاف کانگریس عدالت گئی تھی پارڈی نے اسے نہروں کی وراثت پر حملہ کہا ہے آزادی کے مقصد کو تھاٹ کرنے کے لیے جواہرلال نہروں نے نیشنل ہرائلڈ نام کا اخبار شروع کیا تھا راشتروادی ویچاروں کا مخبت رہوا کرتا تھا ہرائلڈ لیکن آج اس کے وشال امارت اس کی نہیں رہی دو ہفتے کے بھیتر اسوسییٹڈ جنرل لیمٹیڈ کو امارت خالی کر دینی ہوگی کیندر سرکار نے اخبار نہ چھپنے کے کارن لیج رد کر دی کانگریس نے جواب دیا کہ بیلڈنگ میں پرنٹنگ پریس تک موجود ہے کوٹ نے پوچھا اخبار تو پھر سے چھپنے لگا ہے اب کیا کرے سرکاری وکیل نے کہا کہ اخبار کیس کے بعد سے چھپ رہا ہے اس پر ہائی کوٹ نے کہا ٹھیک ہے اے جیل دو ہفتے میں حیرال ڈھاؤس خالی کر دے اب کانگریس کہہ رہی ہے کہ سرکار نہرو کی وراثت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ جو کہیں گے ان کا تو مطلب صرف یہی ہے کہ نہرو اور کانگریس کی چھپی کو کس طرح سے خراب کیا جائے یہ اپنے ہزار کوش سے کر لیں لاخ کوش سے کر لیں لیکن جہاں نہرو اور کانگریس کی بات کہیں ہوگی وہاں ان کو دھیرے دھیرے اب سبق سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے نیشنل ہیرالڈ کا پرکاشن اپریل دوہزار آٹھ میں بند کر دیا گیا تھا لیکن دوہزار سولہ میں اسے فل سے ڈیجیٹل روپ میں شروع کیا گیا بعد میں ہیرالڈ اور اس کے ہندی سنسکرن نوجیون کا پرکاشن بھی شروع ہوا لیکن سرکار کا کہنا تھا کہ تب تک وہ ہیرالڈ ہاؤس کو خالی کرنے کا عدیش دے چکی تھی اور اب اسے بدلہ نہیں جا سکتا لیکن نرد مدری کی سرکار میں لوٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی نیشنل ہرالڈ اخبار ہے بند ایکڑ ایکڑ جمین ممبئی میں لکھنو میں دلی میں چنڈگر میں محالی میں کیا مطلب ہے اس کا اخبار کا آدھا کترہ بھی نہیں چھپتا لیکن پوری پروپورٹی ایک پریوار کے ٹرش میں چلی گئی اسے کہتے ہیں لوٹ اس طرح 80 سال پرانے ایک شاندار اخبار کے کھنڈہر کے لیے اس کی عالی شان عمارت عدیت ہو گئی تمام وکلب کھلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں اپیل اس کی پہلی سیڑھی ہے اور کپل سبل کی فائل تیار ہے آج تک دیرو دستگ میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے